اوامی ٹیکس کے پیسوں سے ناشتہ کیوں کیا؟ یورپی ملک فن لینڈ کی وزیراعظم کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی فن لینڈ کی وزیراعظم سنا مرین کے بارے میں ایک اخبار میں خبر شپی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ناشتے کے لیے حکومت سے ہر ماہ تین سو یورو یا تین سو پینسٹھ ڈالر کا مطالبہ کر رہی ہیں جبکہ وہ سرکاری رہائشگاہ میں رہتی ہیں فن لینڈ پولیس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ آیا ملک کی وزیراعظم کا ناشتہ ٹیکس ادا کرنے والے شہریوں کے پیسے سے غیر قانونی طور پر خریدا جاتا ہے یا نہیں پینٹیس سالہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ یہ مرات ان سے پہلے کے حکمرانوں کو بھی ملتی رہی ہیں قانونی ماہرین کے مطابق وزیراعظم کے ناشتے کی شہریوں کے ٹیکس کے رقم سے ادائیگی فن لینڈ کے قانون کی خلاف ورزی ہے اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو کچھ ناشتوں کی رقم ادا کر دی گئی ہے جبکہ وزارتی معاوضے کے قانون میں اس قسم کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے تحقیقات میں وزیراعظم کے دفتر میں موجود افسران کے فیصلے کی جانس کی جائے گی اور اس سے وزیراعظم اور ان کی سرکاری سرگرمیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا موسیقی